اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم نیجل بلاغہ کا سیمن سیونٹین جو ہے اس پہ ہماری ڈسکشن جاری ہے اور اس میں ہم دو اشخاص کا ذکر ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر میں بہت ہی مبغوظ اشخاص ہیں اور وہ ایسی لوگ ہیں جو بھاگ کو باطل کو ملانے والے شخص ہیں تو ہم نے ایک پہلا شخص ہے اس کے حوالے سے ہم نے پہلے اپنے ہاتھ میں گفتگو کی کہ وہ خود پسند ہوتا ہے غرور مغرور اور خود پسند ہوتا ہے ہر چیز وہ جیسے کہتے ہیں ہر وقت جب ہم کہتے ہیں کہ می 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 کہ بس میرے مطابق ہر چیز ہو ہر چیز مجھے ملے اور میری چیز سب سے بہتر قرار دی جائے تو یہ اس طرح کا کونسپٹ ہوتا ہے تو بس ہم لوگ تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں کہ کہ ہمارے اندر کوئی ایسی اگر برائی ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو کریکٹ کریں کیونکہ ہمارا نیجل خود بات پر دسکشن کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں کیونکہ ہم میں بھی چاہوں گی کہ میں اپنی اصلاح کروں اور ہم آپ سب مل کر کیونکہ ہمارے لیے یہی ایک بہت بڑا پیغام ہے ہم بیٹھتے ہیں پروگرام کرتے ہیں اور آپ بیٹھتے ہیں پروگرام دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے ہمیں کچھ مستفید بھی ہونا ہے اور وہ اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز بیان کی جائے تو فوراں اس بات پر غور کیا جائے کہ کہیں میرے اندر یہ برائی تو نہیں ہے تو بس انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں گے تو ضرور پروگرام بھی ہماری مدد فرمائے گا اور ہم انشاءاللہ ضرور ہم بہتری کی طرف بڑھتے رہیں گے جی محترمان ناظرین صاحب روزمین صاحبہ بسم اللہ جہاں ہم بریک سے جانے سے پہلے ہم یہ دوسرے گروپ کی بات کر رہے تھے اور جسے امام نے جاہل کہا ہے حالانکہ وہ بہت بڑا پڑا لکھا ہوگا بہت بڑے زیادہ ڈگریز اس کے پاس ہوگا لیکن جو اپنی حقیقت کو نہیں یاد رکھتا جو انسان کہ وہ کتنا مجبور ہے کتنا ضعیف ہے کتنا ویک ہے وہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر وہ کتنا بڑا سکولر بن جائے پھر بھی وہ جاہل ہے کیونکہ انسان وہ اکل مند یا عالم وہ ہوتا ہے جو اپنی کھلکت پہ دیکھے اپنے آپ کو دیکھے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے ہمیں کریئٹ کریا اگر ہم دیکھیں تو ایک زمانہ تھا کہ ہم بالکل موتاج تھے جب ہم ماں کی پیٹ سے نکلے تو ہم میں کچھ ہی طاقت نہیں تھی آج ہم بڑے ہو گئے ہم میں طاقت آگئے ہم انچے بن گئے تو آپ کو بہت زیادہ سمجھنے لگے تو امام کہہ رہے ہی کہ is he who has picked up ignorance اور پھر پتہ ہی اس میں بھی گروپ سے جسے ہم نے پہلے گروپ میں کہا کہ وہ جو اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے پھر اس کا بھی ایک following ہو جاتا ہے اس کا بھی ایک لشکر بن جاتا ہے جو اس کو مانتے ہیں اس کو سنتے ہیں اس کی بات پہ دیان دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ سب کوئی جھوٹے ہوتے ہیں کوئی غلط راستے پہ ہوتے ہیں کوئی اس کا بھی ایک گروپ سوسائٹی میں بن جاتا ہے تو بلکل اسی طرح ہے کہ اس میں بھی ایک گروپ بن جاتا ہے جو ignorant ہے جو جاہل ہے اور قرآن مجید نے ہمیں بار بار کئی جگہ پہ قرآن نے ہمیں لسٹ دیا ہے کہ اللہ کو کون لوگ پسند نہیں ہے کافر پسند نہیں ہے مشرقین پسند نہیں ہے منافق پسند نہیں ہے جو لوگوں میں فساد فیلاتے ہیں وہ پسند نہیں وہ آلیم پسند نہیں جو اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھتے ہیں کئی جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو اپنے آپ کو افضل نہ سمجھو یہی بات ہے کہ اس سے ایک بہت ہی بڑا گروپ ہے قرآن جس کی ہمیں definition الگ الگ جگہ پہ دیتا ہے کہ جن گروپ کے لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کو کراہ تھے کیونکہ وہ لوگ نے اپنا صحیح راستہ چھوڑ دیا ہے کئی جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتا ان اللہ لا يحب المفسدین اللہ سبحانہ وتعالی جو فساد فیلاتے ہیں اسے محبت نہیں کرتا یا ان اللہ لا يحب الظالمین جو ظلم کرتے ہیں ایسی طرح کے جو اسراف کرتے ہیں کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو مصرفین ہوتے ہیں تو یہی بات ہے کہ یہ سب پھر اس گروپ میں آ جاتے ہیں کہ جو اگنورت ہیں جو جاہل ہیں اسراف کون کرتا ہے حالانکہ اسراف صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے کو اسراف کریں یا پہننے میں اسراف کریں ہم اپنے نفس میں بھی اسراف کرتے ہیں ہم اپنے بدن پہ بھی ہم اپنے ہیلتھ کی خیال نہیں رکھتے ہیں اگر ہم بہت ہی زیادہ کھا لیتے ہیں ہمیں کتنی زیادہ تکلیف ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک اسراف ہے کہ یہ بدن اللہ کی دی ہوئی امانت ہے تو ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا تو یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ گروپ میں پھر بہت ہی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں جن کا دیفنیشن قرآن مجید نے ہمیں دے دیا ہے قرآن نے ہمیں کئی جگہ پہ بتایا ہے کہ اللہ کسے پسند نہیں کرتا ہے تو دیکھو ہم آگے اگر دیکھیں the other man is he who has picked up ignorance he moves among the ignorant تو پھر اس کے چیلے جو ہوتے ہیں اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی سب اس کے ہی منٹالیٹی کے بن جاتے ہیں ظاہر ہے پھر ایسے لوگوں کو انہی میں سکون ملتا ہے اپنے جیسے لوگوں میں سانچ سب ایک ایک مہچ ہوتی ہے جی تو یہ ہی ہے he's among the he moves among the ignorant is senseless in the thick of mischief and is blind to the advantages of peace پہتے ہیں جو فساد فیلاتے ہیں اور میں نے ابھی ڈونال ٹرم کا example دیا تھا یہاں بہت ہی زیادہ ایسے examples ہوتے ہیں وہ لوگ پھر کیونکہ وہ ہی سرکل میں ہوتے ہیں جو اس کے محیب ہوتے ہیں جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں جو اسے اچھا سمجھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ and is blind to the advantages of peace پھر اسے پتہ اسے نظر میں ہی نہیں آتا کہ یہ راستہ اکتیار کرنے کے بجائے اگر ہم وہ راستہ اکتیار کریں تو بہت ہی اچھا ہوگا بہت ہی زیادہ ہوگا ماحول میں سکون آئے گا یا گھر میں سکون آئے گا یا زندگی میں سکون آئے گا لیکن کیونکہ انسان کیا ہے ہم سب we are all looking for peace ہم سب ہمیں یہ کہتے ہیں دل کی راحت چاہیے peace of mind چاہیے tranquility چاہیے کہ ہم تو ایسے زمانہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ یہاں کی بھاگ دوڑ کیسی بہت ہی ہے کب صبح ہوتی ہے کب رات ہوتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تو ہم سب سکون کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم سب وہ quiet life کی طرف attract ہو رہے ہیں اللہ کہ ابھی ہمیں ملتی نہیں ہے کیونکہ ہم اچھی طریقے سے ہم ڈھونڈ نہیں پاتے لیکن یہ لوگ ہیں کہ اس کی اس کا ڈائریکشن ہی وہاں نہیں جاتا ان ڈائریکشن کی طرف اس کی نظر ہی نہیں جاتی as if they never come across the word peace of mind سکون اور رہا تو سہرات مستقیم پر چلنے سے ملتی ہے چونکہ یہ اس طرف سوچ ہی نہیں رہا شخص اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی جو آزائش ہیں آرام ہیں اس میں سکون ملتا ہے میں شک اور یہ کیونکہ اس نے آپ کو اسے بنے میں آج اللہ مطبع طبعی کا پڑ رہی تھی کہ جو ہمارے بہت ہی بڑے عالم ہیں جس نے تفسیر المیزان 20 وولیومز میں یا لکھی ہے تو ان کے اور وہ ایک بہت ہی بڑے عاریف تھے ان کے لئے کہا جاتا ہے آیت الامینی کی یہ سٹوری تھی انہوں نے کہا تھا ابراہیم آمینی وہ کہتے تھے کہ میں اکثر ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا اور جب اللہ مطبع طبعی کے ساتھ میں کوئی درس میں ہوتا تھا یا کوئی درس خارج ڈسکشن میں ہم ہوتے تھے یا ہم چلتے ہوتے تھے اور کچھ باتیں ہو رہی ہوتی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اکثر میں نے دیکھا کہ اگر باتیں ختم ہو گئی اور ہم دونوں خاموش ہو گئے تو اس کا لپس فوراں موو ہوتے تھے وہ ذکرِ الہی میں ہی رہتے تھے کوئی بھی منٹ اس کی جسٹ ویڈاوٹ ذکر نہیں ہوتا تھا اور پھر اس کے بارے ماہیت اللہ مینی کہتے ہیں کہ کچھ مہینے اس کی موت کے کچھ مہینے پہلے سے اس نے تھوڑا کھانا پینا کم کر دیا تھا اس میں کسی میں اس کی لذت نہیں آتی تھی اور پھر جب آخری دو ہفتے باقی تھے تب آئیت اللہ مینی کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا تو کیونکہ وہ اس نے اپنی بائیو گرافی میں بھی کہا کہ اسے چائی بہت ہی پسند تھی اور اپنی وائف کی تاریف میں یہ کہا تھا کہ جب میں تفسیر المیزان لکھ رہا ہوتا تھا تو میری وائف کنٹینیوس میرا ٹی کپ فیل کرتی تھی جب بھی کھالی ہو جاتا تھی تو وہ آکے فیل کر دیتی وہ تاریف کر رہے تھے اس کے وائف کی تو یہی کہ اس کو چائی اتنی پسند تھی اس کی عادت تھی لیکن آیت اللہ امین کہتے کہ جب دو ہفتے پہلے اس کی موت سے پہلے میں انہیں ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ چائی چھوڑ دی کہ میرا ٹی کیٹل جنت میں شروع کر دے تو اور یہی ہے کہ ان لوگوں کو فیر اللہ کی طرف اتنے نسدیک ہو جاتے کہ یہ کوئی چیز میں لذت دے تو جیس ہم نے کہ یہ لوگ وہ ہوتے ہے جو بلکل دنیا میں اور دنیا کی لذتوں میں اس کا چائن سپند ہوتا ہے تو کہ they are blind to the advantages of peace those ressembler like men who named him سکولر but he is not so اس کے ساتھ جو ہوتے وہ سمجھتے کہ یہ بہت پڑا لکھا ہے یہ ایک عالم ہے اسی لئے تو وہ اس سے سنتے اور اکثر پتہ ہی ہمیں یہ کہا ملتا ہے جب ہم یہ کلٹ کو دیکھتے ہے یا پتہ یہ انڈیا میں یا اسٹرن کنٹریز میں بہت زیادہ ہوتا ہے کوئی گرو بن جاتا ہے اور اس کے فولوورز ہو جاتے اور اس کی منٹالیٹی بھی یہ لوگ کنٹرول کرتے ہم نے ریسنٹ لیکیس لنڈن میں دیکھا تھا جہاں ایک کوئی ابھی نیوز میں تھا مجھے نام یاد نہیں آرہ جو وہ اتنے لوگوں کے مائنڈ کے بیٹی کو 18 ڈالے جیوری زیادہ نیوز دیکھ مگو بے دوکٹر تھا نیوز سی دیگیس び مکان کھ مکان کھ کھ اسرام جیس دہ دون مگو کھ تیز کی بین بہر گل بے تیر فکر ھیک ھیک تو شو کی پی مائنڈ پی چی جسم کے دن اس کی پوجہ کرتے اسے اتنا بڑا گروہ سمجھتے عالم سمجھتے یہ ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ تھوڑا سا علم حاصل کرتے ہیں یا کبھی یہاں سے تھوڑا سا علم لیا یہاں سے لیا اور پھر اس کو جب لوگوں کے سامنے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں اگزیجریٹ کر کے یا ایک سرٹن وی میں جب پریزنٹ کرتے ہیں تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اس کو سن کے تو اس طرح بھی ان کو عالم کا رتبہ دے دیتے ہیں حالکہ عالم کہنا کسی کو یا علامہ کہنا ایک بہت بڑی چیز ہے علامہ ہلی علامہ طبعہ طبعہ بہت بڑا ایک ٹائٹل ہے جو کہ ان لوگوں کو دیا گیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام یہ استعمال کیا جا رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے صحیح ہے کہ یوز کر سکتے ہیں اور ہر ایک کو یہ ٹائٹل دے کے پھر اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جب چیزیں ایسی دیان کرتے ہیں کیونکہ یہ اکثر ہمارے میں دیکھتے ہوں آج کل کے بھی دور میں ہمیں بہت مل رہا ہے کہ تھوڑا سا کوئی علم حاصل کرتا ہے علم بھی نہیں حاصل کرتا کچھ یہاں سے پڑھ لیا کچھ کسی مجلس سے سن لیا یا کسی لیکچر سے لے لیا تھوڑا سا اور اس کو ایک کیا کہتے ہیں ایک اپنی سپیچ بنا لی تو اس میں اگزیجریشن بھی تھوڑی سی ڈال دی تو یہ اس طرح کا بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ صحیح ہے طریقہ اگر ہمیں تھوڑی بھی ابیلیٹی ہے اور ہم خود ہمیں کچھ نہیں ہے لیکن تھوڑی بھی ابیلیٹی ہے تو سب سے پہلے تو اس کا اظہار کرنا ہے کہ ہمیں کچھ ابیلیٹی نہیں ہے اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی پڑھے لکھے ہیں تو یہ کتنی بڑی ریسپونسیبیلیٹی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات ہوتی ہے اور آپ جیسے ہیں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جہنم میں میری قوم کے عالم بہت ہی زیادہ ہو گئے تو یہ یہی علماء کی بات ہی ہو رہی ہے کہ جو اپنے بینیفیٹس کے لئے ہیں پتہ کسی میں یہ اوریٹری پاور ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے یا کسی کو یہ پسند ہوتا ہے پاور کے لوگ میرے طرف اٹرکٹڈ ہیں مجھے سننے کو چاہتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہے کیونکہ یہ بالکل we are not presenting the right picture کیونکہ ہمیں حدیث میں ایمہ علیہ السلام کے teachings میں ہمیں یہی ملا ہے کہ اگر مجھے نہیں معلوم تو میں کہوں کہ I don't know سب سے بڑا پڑا لکھا تو وہ ہے جو ایمیٹ کرے کہ I don't know اس کے بجائے کہ میں اپنے خود کی رائے دے دوں یا جو تھوڑا علم ہے اس میں میں اتنا سارا ہے اگزاجریشن کر دوں کیونکہ یہ بہت ہی بڑی ریسپونسیبیلیٹی ہے لیکن پتہ ہی یہاں دونوں پارٹی گلٹی ہوتی ہے جو آلیم اپنے آپ کو آلیم کہتا ہے آلیم کے روب میں آتے ہیں بلکل اور جو سننے والا ہوتا ہے اور سننے والا بھی بہت ہی ریسپونسیبیل ہے کیونکہ اگر اس کو داد نہ ملے تو وہ آگے نہیں بڑھتا اور تو یہ دونوں کی اور دونوں کے بیس کہاں آتا ہے نولیج اگر علم ہوگا تو ہم فرق پائیں گے کر پائیں گے کہ یہ آلیم ہے اور یہ امپوسٹر ہے یہ صرف آلیم ہونے کا یہ وہ کر رہا ہے جب ہم لاسٹ ویک منافق ان کی بات کر رہے تھے تب ہی مجھے یاد آیا تھا آج بتا دوں کہ نبی سلیمان کے زمانے میں بھی پتہ ہی نبی سلیمان تو حکوم حکومت کر رہے تھے جانوروں پہ پرندوں پہ انسان پہ جنات پہ تو اس کے کوٹ میں سب اپنے مقدمے لے کے آ جاتے تھے تو ایک چیڑیا آئی تھی اور چیڑیا آکے شکایت کی تھی کسی شکاری کی اور اس نے کہا تھا کہ اس نے میرے پارٹنر کو میرے حزبن کو پکڑ لیا تو شکاری کو جب نبی سلیمان کے دربار میں لائے گیا کوٹ میں اور نبی سلیمان نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے لئے حلال ہے اللہ سبحانوہ تعالیٰ نے یہ اس کا گوشت میرے لئے حلال کیا ہے تو میں نے اس سے پکڑ کے کھا لیا تو چیڑیا نے کیا کہا نبی سلیمان سے کہ مجھے یہ بات کی شکایت نہیں ہے کہ اس نے میرے پارٹنر کو مار ڈالا مجھے شکایت اس بات کی ہے کہ جب وہ جنگل میں آیا تھا تو وہ عالم کا ڈریس پہن کے آیا تھا اور میرے پارٹنر میں نے میرے پارٹنر سے کہا تھا کہ خبردار رہنا یہ شکاری آ رہا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو ملہ آ رہا ہے یہ تو عالم ہے یہ مجھے کچھ نہیں نقصان پہنچائے گا تو وہ شکایت لے کے آئے تھے کہ میری شکایت یہ ہے کہ یہ منافق ہے وہ عالم ہے ہی نہیں ہے شکاری لیکن وہ ڈریس عالم کا پہن کے آئے تھا تو یہ تو ایک صرف سٹوری ہے لیکن یہی بات ہے کہ کیونکہ وہ وہ بہت ہی ماہر ہوتے ہیں بہت ہی کلیور ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو عالم کی طرح پریزنٹ کرتے ہیں اور کیونکہ ہم بہت دیان نہیں دیتے اور ہم وہ ہوتے ہیں کہ بہت ہی جلدی کسی کی بات میں آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہی ہے لیکن اگر نولیج ہوتا ہے تو یہ صحیح بات پڑی جا رہی ہے صحیح روایت ہے یا اس طرح سے ہے کہ نہیں لیکن اگر نولیج نہ ہو تو اسی طرح وہ سمجھے گا یہ سچ بیان کر رہا ہے تو وہ اسی کی پتہ ہی جی سب نے کہا کہ اگر نولیج ہوگی تو ہماری لوجک میں اس کی بات سمجھ نہیں آئے گی تو ہی سمجھ نہیں آئے گی ایسے لوگ آگے کیسے بڑھتے ہیں کیونکہ نوبڈی قیسچنز جو بھی وہ دیتے ہیں ہم سن لیتے ہیں اگر وہ تو قیسچن کہ آپ نے یہ کیا کہا کیوں کہا یہ سمجھ نہیں آرہا تو وہ بی ویری کیر فول نیکس ٹائم بیفور کو دے سے تو ایک روپ جیسے آپ نے کہا ایک وہ عالم ہے کہ جو تھوڑا بہت کچھ سیکھ لیا ہے اور پھر بہت ہی زیادہ اگزاجریٹ کر دیتا ہے اور ایک وہ بھی ہے اور میرے خیال سے شاید پاکستان میں انڈیا میں یہ زیادہ ہوگا جو اپنے آپ کو پھر پیر بنا لیتا ہے یا سوفی بنا لیتا ہے تھوڑا کچھ اور لوگ پھر اس کے پاس اتنے آتے اتنا اس پہ یقین رکھتے تعویزیں بنواتے ہیں اسے پیسہ دیتے جو بھی ہے تو یہ ہی سب چیزیں ہوتی ہیں جو پھر انسان کو اپنے اللہ سے دور کر کے ان لوگوں کی طرف کھینچ لیتی ہے تو یہ ہی امام کہتے ہیں دوز ریزمبلنگ لیکن ہم نے نیمڈ سکولر بٹ اس نوٹ تو یہ پیر بھی ایسے نہیں بنتے ہم اسے بناتے ہیں وہ لوگ تھوڑا کچھ چانتے ہیں اور پھر کیونکہ ہم اسے بہت ہی داد دیتے ہیں اس پہ اتنا بڑو سا رکھتے ہیں تو وہ آگے بڑھتے ہیں تو یہ اس میں تو دونوں جواب دیں گے روزی مہشر جو کرتا ہے جو لوگوں کو ڈیوییٹ کرتے ہیں سائی راستے سے اور جو دوسرا جو سننے والا انکاریج کرنے والا کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے سننے والا کہ مجھے تو اتنا علم نہیں تھا اس لیے جو اس نے بتایا میں نے سن لیا لیکن سوال کیا جائے گا کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی تھی کہ تم عقل اس کو انویسٹیگیٹ کرتے پتہ ہمیں تفسیر میں ملتا ہے کہ کوئی ایک نبی کی قوم ایک لاکھ کی تھی اور سیونٹی تھاؤزن گود تھے اور ثرٹی تھاؤزن سیونٹی تھاؤزن اچھے نہیں تھے اور ثرٹی تھاؤزن اچھے تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری قوم کو پنیش کیا اور پوچھا کہ وہ جو اچھے تھے اس کا کیا کسور تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے ان کو روکا نہیں تو یہ سب کی رسپونسیبیلیٹیز عمر بل معروف جی عمر بل معروف تو جی سب نے کہا کہ دونوں کو پوچھا جائے گا بلکہ کھلتی ہے دونوں کی تھی ایو کے نوٹ سے کہ مجھے مالوم نہیں تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اکل دی ہے رسورسز دی ہے تو ہماری بنتی ہے کہ ہم تھوڑا اس پہ گود کریں جی جی تو ہی گو but he's not so he goes out early morning to collect things whose deficiency is better than plenty till when he has quenched his to all you don't acquired meaningless things but he goes out to collect things اگر ہم اس کو آج کے زمانے میں translate کریں تو ہم دیکھیں کہ آج جو lifestyle ہماری ہے اور ہماری کلاس میں بھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ جو زمانے میں ہم ہے جو ایکنومک کلائیمیٹ ہے جو مہنگائی ہے یہ سب ہے تو اگر ہم اپنے خود کے بچوں کو دیکھے تو وہ لوگ صبح کام پی جاتے سات بجے شام کو رات کو آٹھ بجے آتے ہیں اور پھر سارا دن اس کا حلال کی ہے روزی کمانے میں لیکن کیسے اس کا سپنڈ ہو جاتا ہے سارا دن گزر جاتے کہ کوئی اور چیز کے لئے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا اور جیسے میں نے کہا کہ جو ایکنومک کلائیمیٹ ہے اور پھر اگر ہم دیکھے تو ریٹائیمنٹ ایج ابھی تو سکسٹی سیونٹی میں چلی جائے تو پھر یہ لوگ تو جو ہمارے آنے والی جنرریشن آگے کی نسل ہیں برن آوٹ بائی سیونٹی اس میں کچھ نہیں رہے گا دیکھو دنیا کی چیزوں میں ساری لائف سپین کر دی اور یہ ایک کی بات نہیں یہ سارے معاشرے کی بات ہے اور یہ تو شیطان جسے ہم کہتے ہیں سکسیسفول ہی کیونکہ یہ ہی بات ہے تو اسی لئے ہر چیز ضروری ہے اپنا رزق کمانا بہت ضروری ہے رسول اللہ رحم اللہ اللہ مزدور آتے تھے اس کے ہاتھ چمتے تھے اور امام علی اللہ کہتے تھے اس نے محنت کی ہے تو بہت ہی گوڈ کوالیٹی ہے محنت کیونکہ رسک کے لئے صبح صبح نکلا وہ بھی عبادت میں کونت ہے بے شک تو لیکن اتنا ضروری ہے کہ وی دو نوٹ گیٹ کرید آوے پہتے یہ اور یہ زمانے کی بات جب امام کے زمانے کی بات کہ وہ یہ کہتے کہ جو ignorant ہوتے ہی وہ سارا دن اس کا اس سے مشکول ہو جاتے دنیای چیزوں میں بالکل بالکل کہ ہمارے امی جگہ پہ کہ اپنے دن کے تین پارٹ یا چار پارٹ بنا جس میں عبادت کا بھی ہو ریزگ کمانے کا ٹائم بھی ہو ریلاکس ایشن کا بیلنس ہو نا جائے ساری لائف سٹائل بیلنس تو یہ ہی ہی گوز آت ارلی مورنگ کلک تین سو دیفیشن سی بیتر بیلنس پہ یہ بات ہے کہ آج بھی جیسی لائف سٹائل ہم بنائیں گے اتنا زیادہ ہم مسروف ہو جائیں گے اگر ہماری لائف سٹائل آواز باہر رہنا پڑے گا تو امام اور پھر اگر یہ نہیں ہے اگر ہم میں وہ کنٹینٹ منٹ ہے جیسے کہتے ہیں کہ اگر ہم کنات پسندی یہاں جو اگر یہ ہوتی ہے ہم میں تو بیل بیل ساتیس فائد بیتر بلکل بار بار آمائی ماسومی نے کہا کنات پسندی بہت بڑی قوالیٹی انسان کیونکہ امام نے کہا کہ اس ڈیفیشینس بیٹر دن پلینٹی تھوڑا ملنا اچھا ہے کہ جہاں صبح سے رات تک ہم نے سارا دن اپنی دنیا میں ہی نہیں گزار دیا اپنے آپ کے لئے بی رکھا بچوں کے لئے بی رکھا اور ایسے جیسے میں نے کہا بی تیمی 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 زندگی بی ایسے گزر جائیں تو امام کہتے اچھا ہے کہ نہ ہو ہے اس سے ہمارے پاس یہ چیز ہو ہے اور ہمارے پاس یہ کنات نہیں ہے تیل when he has quenched his thirst from polluted water and acquired meaningless things یہی بات ہے کہ جب ایک دن جب آنکھ کھلے گی جب ہمیں پتہ چلے گا تو بہت ہی لئے لوگ رہے گا ہمیں پتہ چلے کہ یہ سب meaningless چیز تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ جب موت آئے گی تو ہمیں تو کچھ لے کے جانا نہیں ہے تو یہ ہی بات ہمیں آئیم آلی اسلام کی حدیث مل دی آئیم آلی اسلام نے کہا ہے کہ ہمیں صرف جو بھی ہم نے کمایا اس میں سے امام نے کہا کہ آپ کا حق صرف اتنا تھا جو آپ نے کھا یا اور وہ بھی آپ کا آپ کے بدن سے نکل جاتا ہے ویسٹ میٹر بن وقت میں چار پیر ہوگی تو امام کہتے جو کپڑے اپنے پہنے وہ ہی آپ کے تھے اور جو صدق جاری آپ کر جاؤں گے جو عمل خیر کر جاؤں گے وہ ہی باقی رہنے والا ہے اس کا ریگریٹس نہیں ہوگا جب موت کا وقت آئے گا باقی ہر چیز کے افسوس رہ جائے گا یہ پیسے یہ گھر یہ گاڑیا جو بھی کپڑے جو بھی یہ سب یہاں رہنے والا ہے تو یہ سب کا افسوس رہ جائے گا انسان سونچے گا کاش میں اتنا زیادہ وقت اس پہ سپین لگیا ہوتا صرف ایک صدق جاریہ ہے عمل خیر ہے کہ جو باکی رہنے والا ہے اور یہ وہ عمل ہیں جو ساتھ جانے والے یا عمل ہے جو ساتھ جانے والے بالکل تو ہی سیٹس امونگ دو پیپل از جج ریسپونسیبل فورس فورس سوڑنگ وٹیو ریس کنفیوز انشاءاللہ ناظرین امی چھوٹی سی بریک چل رہیں انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی